مہراز کی جہاں سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ایک بڑی اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ جہاں پر گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے لیکن یہ گیارہ لوگوں کی موت مختلف مقامات پر نہیں ہوئی بلکہ ایک جگہ پر ہوئی ہے اور وہ بھی دیش کے گرہ منتری عمیت شاہ کے ایک پرورام میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے اور اب اپوزیشن جو ہے اس موت پر سوال کھڑے کر رہا ہے اور صرف گیارہ لوگوں کی موت نہیں ہوئی بلکہ تقریباً پچاس لوگوں کو ہسپٹل میں بھی داخل کرائے گیا ایک سو تیس لوگوں کی حالت خراب ہے آخر یہ فوہ کیوں یہ ایک بڑا سوال ہے تو دراصل نوی ممبئی میں ایک کارکرم رکھا گیا تھا بی جے پی کی طرف سے جس میں ہمارے گرہ منتری عمیت شاہ کے علاوہ جو مہراج کے مکمنتری ہیں وہ شامل ہوئے تھے شندے اور ایک مکمنتری پرنویس اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ کیندری منتری کپل پارس وہاں پہ شریک ہوئے تھے اور ساتھ ہی وہاں پہ ہزاروں کا مجمہ تھا یہ نوی ممبئی کے ایک میدان میں اس پروگرام کو رکھا گیا تھا اور یہاں سماج صدارک یہاں پہ اپا صاحب دھرما دکاری کے پروسکار کو دیا جانا تھا جس میں ہم مینسٹر گرہ منتری ہمارے شریک ہونے کے لیے گئے تھے وہاں یہ پروگرام گیارہ بجے سے ایک بے تک تھا ڈیڑھ بے تک تھا اور اسی دوران وہاں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی جیہاں پچاس لوگ بری طریقے سے بیمار ہو گئے اور ایک سو تیس لوگ جو ہے پچاس لوگوں کو تو داخل کرائے گیا ہے ان کے حالت جو ہے بڑی سیریس ہے اور ایک سو تیس لوگ بیمار بتائے جا رہے ہیں یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ گیارہ بجے سے ایک بجے تک رہے لی لیکن ہم لوگ بھی میٹنگیں خبر کرتے رہے ہیں جب بھی کوئی وی آئی پی آنا ہوتا ہے وہاں صبح سات سے آٹھ بجے سے ہی لوگوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنی جگہ لے لیجئے اور پھر تقریریں چلتی رہتی ہیں خاص پروگرام تو دو گھنٹے کا ہوتا ہے لیکن دیکھا جائے تو سارے دن کا پروگرام ہوتا ہے اور یہ جو پروگرام ہوا تھا جو ریپورٹ آ رہی ہے وہ کھلے میدان میں تھا اور گرمی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شدید گرمی اور نوی ممبئی میں تو اور کونکن میں اور بھی بینکر گرمی تھی اور ایسے میں وہاں لوگوں کو بیٹھال دیا گیا تھا جس میں سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی جیہاں وہاں پہ پانی کا انتظام شاید نہیں تھا ایسا لوگ بتا رہے ہیں لیکن اب تو یہ جانچ کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ اس کی جانچ ہوگی سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو لوگ مرے ہیں ان کے اہلہ خانہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے موزے کے طور پر دیا جائے گا لیکن وپکش جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ آخر جب اتنا بڑا پروگرام تھا تو پھر وہاں پہ عام لوگوں کے ٹھہرنے کا یا کوئی سایہ کیوں نہیں کیا گیا کوئی پنڈال کیوں نہیں لگایا گیا کھلے آسمان کے نیچے اتنی بھیشل گرمی میں یہ پروگرام کیوں کیا گیا جہاں پہ ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور اب گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جہاں ایک بڑی لاپروائی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہاراست سرکار کی طرف سے ہوئی ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ جنہوں نے پروگرام آرنائز کیا تھا انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ جب ہم اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بلا رہے ہیں گرہ منتری آ رہے ہیں مک منتری آ رہے ہیں اکھ مک منتری آ رہے ہیں کیندری منتری آ رہے ہیں اتنا بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو پھر جب لوگ ہزاروں جمع ہو گئے تو ان کے لیے کوئی سایہ کیوں نہیں کیا گیا پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا اور پھر جب اتنا بڑا پروگرام ہوتا ہے تو میڈیکل کا بھی انتظام کیا جاتا ہے فارس ٹائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے وہ قیم کیوں نہیں لگایا گیا یہ ایک بڑا سوال کیا جا رہا ہے کیونکہ گیارہ لوگوں کی موت کوئی معمولی بہت موت نہیں ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس موت پر ہمارا گودی میڈیا خاموش ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے کہ گیارہ لوگوں کی کیسے موت ہو گئی جی ہاں یہ موت کہا جائے گا یا قتل کہا جائے گا کیونکہ یہ تو بڑی لاپروائی بڑی چوک ہے چاہے مہاراج سرکار کی کہلے یا پھر یہ کہلے جنہوں نے پروگرام آگنائز کیا تھا ان کی غلطی ہے کہ آخر جب اتنے بڑے لوگ آئے تھے اتنے زیادہ لوگ آئے تھے تو پھر ان کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا سوال تو اٹھے گا اپوزیشن سوال تو کرے گا لیکن گودی میڈیا بھی اس سے کوئی پروگرام نہیں کرے گا کوئی پروگرام نہیں کرے گا کہ یہ لاپروائی کیوں ہے لیکن اگر یہ راجستان میں کچھ ہو جاتا لیکن بہار میں کچھ ہو جاتا لیکن اگر یہ چھتیز گھر میں ہو جاتا ہماچل پردیش میں ہو جاتا اگر تلنگانہ میں ہو جاتا اور مغربی بنگال میں ہو جاتا تو شاید ہائے توبہ مجھ جاتی کہ مار ڈالا رے مار ڈالا مار ڈالا رے مار ڈالا لیکن اب سب خاموش ہیں جبکہ یہ ایک بڑا حادثہ ہے بڑا حادثہ ہے دیش کے گرہ منتری اس پروگرام میں گئے تھے آپ سوچئے ذرا سے اور اس کے باوجود اتنی بڑی لا پروائی اتنی بڑی لا پروائی کہ گیارہ لوگ تاپ کے مر گئے اور کوئی پرسانے حال نہیں رہا ایک سو تیس لوگ بیمار ہو جاتے ہیں پچاس لوگوں کو فوری طور پر ہاسپٹل نے پہنچایا گیا کہ جب گیارہ لوگوں کی موت ہو گئے نہیں تو شاید انہیں بھی نہ پہنچایا جاتا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شرمناک خبر ہے اور اس پر خاموش ہی ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف کڑی کارروائی کی جانی چاہیے کہ جنہوں نے اتنی بڑی لا پروائی کی ہے اور مقمنطری کو بھی جواب دینا چاہیے کہ اتنی بڑی لا پروائی کیوں ہوئی وہ دوٹاکرے کا سوال ہو یا سنجر راؤت کا سوال ہو یا ان سی پی چیف کا سوال ہو کانگریس کا سوال ہو یا پھر ایک عام آدمی کا سوال ہو یا ہم جیسے جنرلسٹوں کا سوال ہو جواب تو سرکار کو دینا پڑے گا کہ گیارہ لوگوں کی موت کیوں ہو گئی کیوں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی کیوں اتنی بڑی لا پروائی برتی گئی اور یہ جو گیارہ لوگوں کی موت ہوئے اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائے جائے گا اس کا جواب دینا پڑے گا بہت بہت شکریہ